شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے ان کے عالی درجات کی دعا کی اور اس کے بعد میں یہاں مزار قائد پر آ کر پھول بھی چڑھائے اور یہاں یہ دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس پاکستان کو تُو نے ہمیں رمضان المبارک میں دیا اور آج دن تک ہمارے شہدہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں اس ملک کی عظمت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے یہ قربانیاں جاری اور ساری ہیں ان شہادتوں کو قبول فرما ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان قربانیوں کو رائے گا نہ جانے دے آج دشمن طاقتیں قوتیں پاکستان میں نفرت کے بیانیے کو بیچ رہی ہیں اور کچھ خریدار بھی ہیں جو بیانیے کو مسلط کر رہے ہیں اور وہ ہے نفرتوں کا بیانیاں حالیہ بلوچستان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے جس میں یہ کوشش کی گئی کہ بلوچوں کو پنجابیوں سے لڑایا جائے حالیہ جب چہلم کا دن تھا ایک دن پہلے کراچی میں شیعہ سننی فساد کرانی کی کوشش کی گئی آج آئی ایم ایف کے منصوبوں کو بند کروایا جا رہا ہے یہ وہ ساری دشمن طاقتیں ہیں جو نقاب پہن کر سامنے بھی نہیں آتے اور وار بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو اتنی حمد دے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام احسن طریقے سے کر سکیں وہی ایک کوشش آج ہم نے گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خوبصورت اسٹیج شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا ہے آج پہلی بار گورنر ہاؤس میں پاک افواج ائر فورس نیوی اور پولیس کے جو دستے ہیں وہ وہاں آ کر اپنا فلیگ بلند کریں گے اور پھر ہم سب مل کر پاکستانی پرچم کی کشائی کریں گے اور پھر شہدہ کی جو فیملیز ہیں جنہیں ہم نے پورے پاکستان سے بلایا ہے ان کو وہاں خراج تحسین ریٹ کارپٹ کی صورت میں دیا جائے گا آج جب میں صبح ملیر کینٹ میں موجود تھا ایک شہید کی والدہ سے ملاقات ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ دیکھ کر میں اپنے آنسو نہ رکھ سکا کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک بیٹا شہید ہو چکا ہے اور جس یونٹ سے وہ شہید ہوا اسی یونٹ میں میرا دوسرا بیٹا اس ملک کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہا ہے اور یہ ہی نہیں اس نے یہ بھی کہا کہ میرے تین بیٹے ہیں اگر دوسرا بھی شہید ہوا تو میں اپنا تیسرا بیٹا بھی اس ملک کی سردوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوج میں بھیجو تو یہ وہ جذبے ہیں اور ایسے کئی شہدہ کی فیملیز سے ملاقات میں نے کی جن میں کئی معصوم بچے جنہوں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی شہادت کے کچھ مہینوں بعد پیدا ہوا کئی ایسی بیوائیں دیکھی جن کی ابھی بچے صرف تین سال کے ہوئے ہیں ایک ایسا بھی والد دیکھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شہادتیں یہ قربانیاں ہم ایسے رائے گا نہ جانے لیں ہمیں دشمن طاقتوں کے ازائم کا پتا ہونا چاہیے اور ہمیں اس کا جواب ایسے ہی دینا ہے جیسے ہم نے چودہ آگس کو گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کر کے دیا جس میں کئی لاکھ لوگوں نے شرکت کی پاکستانی پرچم ہاتھ میں تھا اور یہ جواب تھا ان دشمن طاقتوں کے بیانیے کو کہ ہم سب اس سبز حلالی پرچم کے سائے تلے ایک ہیں اور آج پھر ایک بار چھ سیپٹمبر کی تقریب کو گورنر ہاؤس میں کرنے کا مقصد ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بلانے کا مقصد ان طاقتوں کو جواب دینا ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے حوصلے پست پڑ جائیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے کہ میں ان ماں سے مل کر آیا ہوں جو اپنے تیسرے بیٹے کو شہادت کے لیے بھیجنے کا جذبہ اور عظم رکھتی ہے تو ان جذبوں کو ان حوصلوں کو کوئی سازشیں ناکام نہیں بنا سکتی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا آج اللہ کا شکر ہے کہ پورے پاکستان میں ہر طرف ایک ہی آواز ہے کہ ہمیں ترقی کرنی ہے ہمیں اس ملک کو معاشی اور معاشرتی بہران سے نکالنا ہے یہ بیانیاں ہیں پورے پاکستان کا اور انشاءاللہ تعالی جب قوم جاگ جائے بیانیاں بن جائے تو پھر کوئی طاقت دشمن طاقت اس ملک کی ترقی اور اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتی آج ہم نے اسی لیے اپنے چھ سپٹمبر کے پروگرام کا سلوگن گورنر ہاؤس میں یہ رکھا ہے کہ ہر قدم ہے قوم کے دفاع کے لیے اور انشاءاللہ تعالی ہر قدم قوم کے دفاع کے لیے اٹھے گا ہماری افواج کا بھی اور عوامی افواج کا بھی کیونکہ یہ قوم اس بات پہ تو ایک پیج پر ہے کہ ہم دشمن قوتوں کو موتوڑ جواب دیں گے اور ان کے جو عزائم ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اسی لیے جب جب اے پی ایس کا واقعہ ہو بلوچستان کا واقعہ ہو تو پوری قوم آپ کو ایک نظر آتی ہے تمام سیاسی پارٹیاں ایک نظر آتی ہیں اور یہی جواب ہے دشمن قوتوں کو ہم کم وسائل مالی مسکلات کے باوجود ایک معاشی جنگ لڑ رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے اس بار جو ہمیں افواج پاکستان کا سپے سلار عطا کیا ہے وہ ایک سید بھی ہے ایک حافظ بھی ہے اور ان کی سب سے دیرینہ خواہش سردوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشی اصلاحات ہے اس لیے آج ایس آئی ایف سی میں وہ وہ منصوبے آ رہے ہیں کہ آج مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان میں اگلے مہینے ملیشیا کے وزیر آزم بھی آ رہے ہیں اگلے مہینے چائنہ کے وزیر آزم بھی آ رہے ہیں اور ہمارے خلیجی ممالک کے کئی سربراہ اگلے دو تین مہینوں میں پاکستان کا دورہ کریں گے یہ اعتماد ہے پاکستان پر ان کے لوگوں پر بارہ ربی اول کا آج پہلا دن ہے پہلی بارہ ربی اول پہلی ربی اول کا دن ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جل سے جل اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس معاشی اور معاشرتی بہران سے نکالیں اور ہم ایک قوم بن کر سامنے آئیں ہم نو مئی جیسے واقعات دیکھ کر شرمندہ نہ ہو یہ قوم کا سر اور سینہ اسی طرح فخر سے بلند رہے جیسے عرشد ندیم نے پاکستان کے لیے کامیابیاں دی ہیں اسی طرح ہمارے تمام لوگ یہ اہد کر لیں تہیہ کر لیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے جینا ہے پاکستان کے لیے مرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان مسائل سے جلد ہی نکل جائیں گے اور یہ ملک ترقی کے سفر کی طرف گامزن ہوگا اور یہ تمام نفرت کے بیانیے اور سازشیں انشاءاللہ تعالیٰ دفن ہو جائیں گی یا دفن کر دی جائیں گی اور ہم سب اس پاکستان کے لیے جس طرح ہمارے آج چھ سیپٹم پر کو ہماری افواج پاکستان ہماری نیوی ائر فورس رینجرز اور پولیس کے جوانوں نے شہدہ دے دے کر یہ ثابت کیا ہے یہ ثابت قدمی دکھائی ہے کہ جس علاقوں میں ہم جا نہیں سکتے جہاں جاتے ہوئے یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ گولی لگے گی ہمارا یہ جوان اپنی مرضی سے کھڑے ہو کر اپنی جان کا نظرانہ دیتا ہے تو اس قوم کو انشاءاللہ نہ کوئی ہرا سکتا ہے نہ دبا سکتا ہے بس یہ معاشی مسائل سے ہم نکلے پھر انشاءاللہ تعالی یہ قوم اس کے جوان اس کی عوام پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرے گی اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں ہمارے میڈیا کے بہت ہی پیارے پیارے بھائیوں سے دوستوں سے اپنے کیمرامین سے صحافی بھائیوں سے کہ آج آنے میں غلطی ہوئی ہے میں اس سے تہے دل سے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں میں ہمیشہ بھائی بانتا ہوں محل نہیں ہے ہم نے آپ کی غلطی چلیں وہ گورنر آنس میں ملتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی شام ساڑھے پانچ بجے انشاءاللہ تعالی ہم چھ بجے پورا شروع کریں گے آپ کے سارے صحافی بھائیوں کو دوستوں کو کیمرامینز کو تو انویٹیشن ہے ہی لیکن آپ اگر فیملیز کے ساتھ بھی آنا چاہیں تو آپ سب کو ملیں